آج والدین لڑکی کے والدین اور خاص طور سے لڑکی کی مائیں اپنی بیٹیوں کو ایسے تربیت دیتی ہیں شادی سے پہلے گویا کہ وہ کسی میدان جنگ میں جا رہی ہو گویا کہ اسے کوئی معارکہ سر کرنا ہو اسے سمجھائے جاتا ہے کہ دیکھو دبکے نہیں رہنا ساس سے دبکے نہیں رہنا ساس اگر کچھ کہے تو جواب دے دینا زیادہ کام مت کرنا ساس کی یا گھر والوں کی سسرال میں گھر والوں کی زیادہ خدمت مت کرنا دیکھو دبکے مت رہنا اس طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ میں اپنی بیوی سے پریشان ہوں بیٹی کی شادی ہونے والی ہے اور بیٹی کی شادی بہن کے لڑکے سے ہو رہی ہے یعنی پھوپیزاد بھائی سے ہو رہی ہے کہتے ہیں میں بیوی سے پریشان ہوں بیوی ابھی شادی ہوئی نہیں ہے شادی میں ابھی ایام باقی ہیں ہم لوگ باتیں کر رہے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں اور بیوی بھی میری بیٹی کو سمجھاتی ہے کہتی ہے کہ دیکھو دبکے نہیں رہنا جانا ہم تیرے پیچھے کھڑے ہیں تب یہ دبنا نہیں اور آہستہ آواز سے بات مت کرنا یہ تمام باتیں اس کو سمجھا رہی ہے یہ عجیب چیز ہے کہ گویا کہ لگتا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو کسی مارکہ میں کسی جنگ میں بھیج رہے ہیں غلط ہے یہ یہ تربیت کا انداز یہ تربیت کا ڈھنگ غلط ہے آپ اپنی بیٹی کو یہ سمجھائیے اپنی بہن کو یہ سمجھائیے کہ تم اپنے دوسرے گھر جا رہی ہو ان کے ساتھ خیرخواہی رکھنی ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ آج ہمارا ذہن غلط لوگ بنا رہے ہیں ہم بیٹیوں کا ذہن غلط بنا رہے ہیں کہ وہاں جانا تو الگ گھر کا مطالبہ کرنا اور تمام باتیں اپنے حقوق کا مطالبہ تمام باتیں ان کو سکھائی جا رہی ہیں یہ تربیت کا طریقہ غلط ہے بلا شبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم نہیں سہنا ہے ظلم ہوتا ہے تو اسے بیان کرنا والدین سے لیکن اس کا طریقہ ہوتا ہے بہتر انداز میں بات چیز سے ان تمام باتوں کو سلجھایا جاتا ہے لیکن پہلے سے ذہن تیار کرنا کہ گویا کی لڑکی کسی سے جنگ کرنے جا رہی ہے سسرال کوئی میدان جنگ ہے جہاں اسے جیتنا ہے لوگوں کو زیر کرنا ہے تو یہ تربیت کا غلط انداز ہے آپ محبت جو رشتے جو تعلقات محبت پر قائم ہونے چاہیے الفت پر قائم ہونا چاہیے آپ پہلے سے ہی ان تعلقات میں ان رشتوں میں آپ پہلے سے ہی کھتاز ڈال رہے ہیں آپ بننے سے پہلے ہی اس کو توڑ رہے ہیں اور آپ سوچئے کہ اگر یہ آپ اپنی بیٹی کو اسے کھاتے ہیں تو کل جو بہو آپ کے پاس آئے گی یہ آئی ہوئی ہے اس کے گھر میں بھی یہی تربیت ہوگی تو آپ کی حالت کیا ہوگی آپ کے گھر کی صورتحال کیا بنے گی تو اس لئے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے بات کہی جا رہی ہے کہ بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لئے سب سے بہتر ہو اور سب سے بہتر عورت وہ ہے بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کے لئے اس کے گھر والوں کے لئے بہتر ہو اور یہ تعلقات محبت پر قائم ہونے چاہیے یہ کوئی مارکہ نہیں ہے جسے سر کردہ ہے تو ہم ان باتوں کو سمجھ اپنے تعلقات کو بنائے رکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں آپ سے تعلقات کو مضبوط کرنے اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ السلام والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ